موسیقی سیاستدانوں کے ساتھ اداروں کا باہمی جوڑ اور باہمی اعتماد کی ضرورت ہے تب ہی ہم ملک کو اندر سے مستحکم کر سکتے ہیں اور ملکی معیشت کو ہم بہتر کر سکتے ہیں ہمیں اس و بھی اس کا احساس تھا کہ دہشتگردی کی خلاف جنگ کو ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کا مہور بنا دیا ہے جبکہ یہ امریکہ اور مغرب کی ترجیحات تھی اور وہ نائن الیون کے واقعے کو اپنے ناپاک مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہتے تھے اور پاکستان کو انہوں نے ان ترجیحات کے لئے آماجگاہ بنانے کی کوشش کی آج بھی جس طرح افغانستان میں امریکہ اور مغربی دنیا زمینی حقائق کو تسلیم کرتی ہے اور جن کو وہ انسانی حقوق دینے کے لئے تیار نہیں تھے آج صرف انسانی حقوق ہی نہیں بلکہ افغانستان کے اصل دعوے داروں ان کو تسلیم کیا جا رہا ہے جن کو ایک وقت میں انسانی حق دینے کو بھی تیار نہیں تھی پاکستان میں بھی مذہبی طبقے نے بڑے تحمل برداشت اور اعتدال کا مظاہرہ کیا ہے اسے اشتہال نہ دی رہا جائے ایک ایک مسجد میں جا کر ایمہ مساجد کو اور خطبہ کو پریشان کیا جا رہا ہے مدارس میں نتنے فارم تقسیم کیا جا رہے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور حکمران جماعت کے لوگ انتہائی گھٹیا الفاظ مدارس اور علماء کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں سے ان کو روکنا پڑے گا یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ایفی ٹی ایف کے تحت اور ان کے شرائط کے تحت جو قانون سازی کی ہے ہم نے اپنی معیشت کو گروی کر دیا ہے مغربی اداروں کے اور عالمی مالیاتی اداروں کے اور آج قابلہ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس میں وہ سٹیٹ بینک کو مکمل طور پر ایک ایسا آزاد ادارہ کہ جو نہ وزیراعظم کے سامنے جواب دے ہے جو نہ کسی قسم کی ادارے کے سامنے جواب دے ہے براہ راست ان کا تعلق آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ان اداروں کے ساتھ ہوگا لہذا جو قانون سازی ہونے کی طرح جا رہی ہے اس میں پاکستان کے ادارے کو ملک سے لا تعلق کر کے اس پر بیرونی حاکمیت کو مسلط کرنے کیلئے اور مالیات انظام ان کے ہاتھ میں جینے کیلئے قانون دانوں کا اس پر تحفظات ہیں اور ملکی معیشت کے ماہرین کی اس کے تحفظات ہیں ہم میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں اوپر بڑے دڑھلے کے ساتھ ہماری میڈیا کے دنیا بھی اس پر بحث کر رہی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے یہ ساری چیزیں جو اس وقت ملک میں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے تمام پہلوں کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے تو پھر ان تمام پہلوں کو دیکھ کر ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے ملکی سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا جمہوریت کو ٹھیک کرنا ہوگا آئین کی حاکمیت لانے ہوگی اور عوام کی ایک حقیقی نمائندہ حکومت اس ملک میں لانے ہوگی صرف بیرونی ایجنڈے کی تکبیل کیلئے لوگوں کو قوم پر مسالت کرنا اس سے کبھی بھی ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکیں مرحبا ساکھا مرحبا ساکھا پی ڈی ایم کو آپ نے بڑے اچھی طریقے سے لے کر جلا اور پی ڈی ایم کی آپ سربراہی کر رہے ہیں تو اب بہت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کا جو پریس کورپنس کی اس میں آپ نے ملتوی کیا تھا جو لونگ مات سے اس کے بعد سے بہت سے بیانات آ رہے ہیں حوال شریف صاحب نے وہ کہا ہے جلداری سامنے کہ آپ ایک سیاست کر رہے ہیں تو ملک میں آ کر کریں یہ بہت سے کنا زیادی کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم جو بات سامنے آئی ہے کہ بلکل منتشر ہو گئی ہے پی ڈی ایم اب نہیں رہی ہے تو اس بات میں کیا ہوگی ہے دیکھئے اگر ہم بند کمرے میں ایک میٹنگ کر رہے ہوں اور بند کمرے کے ایک ایک لفظ باہر جا رہا ہو اور اس کی باقیدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو اس کی جو تصویر قوم کے سامنے آئے گی وہ بلکل اسی طرح ہی ہو جیسے آپ فرما رہے ہیں ہمیشہ میٹنگیں ہوتی ہیں ہمیشہ بحث ہوتی ہے مختلف آراز سامنے آتی ہیں گرم سر سب ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم ایک فیصلے پہ جا کے پہنچ جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اس میں لفظ مومنٹ اسی لئے ڈالا گیا تھا اور ہماری تجویز کے پاکستان ڈیموکریٹک الائنز ہو تو کہا نہیں مومنٹ ہونا چاہیے اب مومنٹ کا معنی پھر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ جو مقاصد لے کے جا رہے ہیں اس پر آپ تحریک کی طرح جائیں گے اگر ہم پارلیمانی بزنس کی طرح جائیں تو پھر وہ تحریک نہ ہوا تو اس پر ایک ضرور ڈیبیٹ ہوا ہی بحث ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ جب پی پلس پارٹی نے وقت مانگا کہ ہمیں اپنے سی اے سی کی طرف جانے کی آپ محلت دے دیں تو پہلی بھی ہم محلت دے چکے ہیں تو اس دفعہ بھی ہم نے محلت دی ہے اور ہمیں انتظار ہے کہ وہ اپنے سی اے سی بلا کے ہمارے جو نو پارٹیوں کا نقطہ نظر ہے وہ ان کے سامنے رکھیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں یہ جمہوری طریقہ ایکار ہوتا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں وہ ہمارے کمپوڈنٹ ہیں ہمارے اتحادی ہیں اور اس اتحادی ہونے کے ناتے ہمیں ایک جہتی چاہیے لگ یوں رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ اس موکے پیڈیم کے ساتھ جس طرح سے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں وہ پیڈیم تو اس طرح سے کونٹیم نہیں کر پا رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لونگ مارچ آپ نے آگے منطبی کیا ہے تو اس کی کیا مورکات ہے سہرہ جی جب آپ کریں گے لونگ مارچ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں باقی ہیں اس پر کچھ بولنے کیلئے ابھی وقت ہے حد پی طور پر ایسی باتیں کہنا چاہیدہ مناسب نہیں ہوتا جب ہم ایک دوسرے کو ریلیف دیں گے ہم محلت دیں گے اور اسی طریقے سے اتحاد پھر چلتے ہیں تحریک کو ملتوی کرنا یقیناً اس سے قوم میں ایک مایوسی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں لگے لیکن لانگ مارچ با مقصد ہونا چاہیے اور با مقصد لانگ مارچ جو ہے اس میں سوائے اس کے کہ ہم پارلیمنٹ سے استیفے دیں جو ہمارے اس اعلامیہ کا حصہ ہے جو بیس ستمبر دوال پارٹیز کانفرنس میں تحقیق کیا تھا اور جس کی دعوت جو ہے آل پارٹیز کی میزبان وہ پاکستان پیپل پارٹی خود ہی تھی تو اس پر تمام پارٹیاں ضرور دے رہی ہیں فضل الرحمان کا مصدہ تو نہیں ہے نو جماعتیں اور ایک جماعت تو اس لئے ہم پھر بھی کوئی سخت فیصلہ نہیں کر رہے کوئی اجلت ہمیں پھر نہیں ہے کہ ہم ایک پارٹی کو کوئی قربان کریں اور ایک بڑی پارٹی ہے لہذا ہم ایک پارٹی کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لانگ مارچ تھوڑا مؤخرہ ہو سکتا ہے شاید اس کو ہم بردارس کر سکیں لیکن ایک پارٹی کو ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ اقتحاد سے باہر ہو ہم یک جہتی چاہتے ہیں مل کر اس رجیم کے ساتھ ہم لڑنا چاہتے ہیں اور قوم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے تحریکیں چلیں گی اور تحریکیں آگے بڑھیں گی انشاءاللہ ہم عوام کو تنہا ہونے کا احساس نہیں دیں گے مرنو صاحب آپ ایک سینئر سحسدان ہیں آپ کو ایک سینئر سحسدان ہیں آسف علی زبداری صاحب اکتری مراحل میں جب وہ اپنی پارٹی کی مفادان دیتے ہیں جیسے جسر وزارلانی کو پی ڈی ایم کے ایک ہے انہوں نے میڈ بات منایا ہے اسے کامیہ بنایا ہے لیکن سینئر کا چینئرمنم نے ان کو جو ہے وہ اشکت کا سامنا رہا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس آسف علی زبداری اپنے کام شارع کرتے رہے لیکن جب پی ڈی ایم کو ان کی ضرور پڑی تو انہوں نے بہت اس کو انکار کیا یہ باتیں ہم نے ان سے کی ہیں میں نے ٹیلی فون پر بھی کی ہیں اجلاس سے پہلی بھی اجلاس کے دوران بھی اجلاس کے بعد بھی رابطہ ہمارا ان کے ساتھ موجود ہے کہ پیپلز پارٹی کی رائے کا ہمیشہ ایک احترام رہا ہے اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں زمنی الیکشن میں جانا ہے تو انہوں نے صوبائی حکومت کی طرح سے براہ راس الیکشن کمیشن کو کہا اور ہم نے ساتھ دیا ان کی اچھا اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے تو ہم نے ان کی تجویز کا احترام کیا ہے ہم ساتھی ہیں اور اب جب اس مرحلے پر ہم آئے کہ ہم عدم اعتماد کا اپشن استعمال کریں اب جس قومی اسمبلی کو میں ناجائز سمجھتا ہوں اس کی اکثریت کو ناجائز سمجھتا ہوں جب میں وہاں پر عدم اعتماد لاؤں گا تو پہلے تو میں پارلیمنٹ پر اعتماد کروں گا پھر اس میں اکثریت پیدا کروں گا اور اگر اکثریت دوسری طرح چلی گئی تو میرا عدم اعتماد کی تحریک خود اس ان اسمبلیوں جو اس کو ہم ناجائز کہتے ہیں ان کو جواز فراہم کر دیجئے تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ اخلاقی وجود بھی باقی نہیں رہیں گی پنجاب میں اگر ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں اور ناکام ہو جائیں تو اس کا معنی ہے کہ ہم نے از خود اس اکثریت کو ایک جواز مہیا کر دیا ہے تو اس لیے ایک سیاسی دلائل ہیں ان کے پاس بھی ہوں گے ہمارے پاس بھی ہیں دلائل کا مقالمہ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور اس کی لیے ہم ایک دوسرے کو معلد بھی رہتے ہیں ٹھنے جل سے ہم ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں اور احترام کے ساتھ سنتے رہتے ہیں تو اس حوالے سے میرا خیال میں ہمیں اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھنے دیا جائے حکومت کے لوگوں کو ہمارے کسی بھی پارٹی کی نمائندہ بننے کے ضرورت نہیں اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ میری پارٹی کے بارے میں وہ رائے دیں وہ پارٹی بھی موجود ہے وہ زندہ بھی ہے وہ اپنے بات خود بھی کر سکتی ہے کسی حکومتی بندے کو ہمارے کسی ایک پارٹی کا نمائندہ بننے کی ضرورت نہیں آپ نے کل شریف لگی جا رہے ہیں مریم بیگی سے ملنے کی تو کس سے سینے میں جائے ہیں جنگہ کیا ملکہ ہے ظاہرے جو بات ہیں ابھی آپ سوالات کر رہے ہیں یہی چیز سامنے ہوں یہ کہ ہمارے بھی مزیراعظم کرونا ہو گیا ہے تو آپ ان کی صحیح کی دعا دونے اور کون کو کرونا سے بچنے کیلئے میں تو ان کے شفایہ بھی کیلئے دعا گو ضرور ہوں لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ویکسین لگا کر کرونا تو یا تو ویکسین فراد ہے یا پھر یہ کرونا فراد ہے کیونکہ ادھر بائیس تاریخ کوالیکشن کمیشن نے فارن فرنڈ انکیسمنٹ کو بلا لیا ہے اور ادھر ویکسین کے بعد جو ہے ان کو کرونا ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یا پھر یہ اعلان کس نہیں کیا ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کس ڈاکٹر نہیں کیا ہے ڈاکٹر کون ہے ڈاکٹر جس کے یہ کہا گیا ہے تو وہ تو کذاتھی ڈاکٹر ہے وہ سرکاری ڈاکٹر نہیں ہے میں یہ کرتے ہو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں میں نہیں آپ سے بات کر رہا مجھے سوالات پہنچ رہے ہیں میں تفصیل تو نہیں کہہ سکتا یعنی یا تو یہ ویکسین فراد ہے یا پھر ویکسین کے اگلے روز کرونا ہو جانا اس کا مصفت ہونا پھر یہ فراد ہے اور یہی آپ چاہ رہے ہیں